بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم آرہی السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے ملک شام میں حضرت ابراہیم آرہی السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑھا جو بڑے ہی خوبصورت اور آلہ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے حضرت ابراہیم آرہی السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں ان کی بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہیں لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے اس شہزادی کے کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی سات دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے جب سب لوگ وہاں اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھاپ کر بہت بڑے برطن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگی شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکہ ہے جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برطن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں انڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لائے گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا اے میری پیاری بیٹی تیری پسند بہت ہی اچھی ہے تو نے نیک اور پرہزگار لڑکے کو پسند کیا ہے لیکن یہ لڑکہ مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے اس لئے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی یہ غریب اور پردیسی لڑکہ ہے اس سے شادی نہ کرو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لئے ہاں کروا دی شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ادا کیا بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا چرچہ سارے ملک میں عام ہو گیا ناظرین گرامی اس شہزادی کا نام حضرت سارا سلام اللہ علیہہ تھا کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سارا علیہ السلام اور حضرت امہ و علیہ السلام ایسی خواتین تھی جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو بھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کر گئے مصر میں اس وقت کبتیوں کی حکومت تھی سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اے ابراہیم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بہت شوقین ہے وہ عورتوں کو اپنی حوث کا شکار بناتا ہے اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر بھر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر آتے ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی حوث پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دیتا ہے جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو مصر کے بادشاہ کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بادشاہ اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے ناظرینِ گرامی یہ یاد رہے کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فیراؤن کے لقب سے جانا جاتا تھا لوگوں کی بات سن کر حضرتِ عبراہیم آریہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بڑا ہوں اور سارا علیہ السلام بہت حسین و جمیل ہے ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سج ہو گھر سے حضرتِ عبراہیم آریہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا اور اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالہ لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا جب حضرتِ عبراہیم آریہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی حضرتِ عبراہیم آریہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لئے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو اگر تم کو اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنی ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں جب مصر کے لوگوں نے حضرتِ عبراہیم آریہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لئے تیار ہے انہوں نے کہا اب تو ہم اس صندوق کو ضرور کھولیں گے اس میں کیا ہے شہر کے لوگوں نے زد کرتے ہوئے صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی انہوں نے حضرتِ عبراہیم آریہ السلام اور حضرتِ سارا علیہ السلام کو لیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جب بادشاہ کی نظر سارا علیہ السلام پر پڑی تو بادشاہ نے حضرتِ عبراہیم آریہ السلام سے دریافت کیا کیا عورت آپ کی کیا لگتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے سونپ دو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے حضرت سارا علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ سے بادشاہ حضرت سارہ عریح السلام کے حسن کے بارے میں اپنے کارندو سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پینا کر میری خلوتگاہ میں لے آؤ ملون کے حکم کی تعمیل کی گئی جب حضرت سارہ عریح السلام کو تیار کر کے بادشاہ کی خلوتگاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے چنانچہ فیرون خلوتگاہ میں پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا حدیث پاک کی الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکیں بادشاہ مصر اور سارہ علیہ السلام جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں بادشاہ حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی طرف میل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا پھر اس نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مصر اپنے زانوں تک زمین کے اندر دھنس گیا جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا کہ یہ عورت جادو گر ہے حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت بادشاہ میں جادو گر نہیں میرا خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے سب کچھ دیکھنے والا وہی ہے اور وہ ظاہر و پشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے میرا خامد اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ٹل جائے اور باہر اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا کو قبول کر رہا ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے بہر نکال دیا جب وہ زمین سے بہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بدنظری سے دیکھا تو اللہ پاک کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا اے بی بی میرے لئے اللہ سے دعا کرو میں ہمیشہ کے لئے اس بدکاری سے بچ جاؤں حضرت سارہ علیہ السلام نے بادشاہ مصر کے لئے اللہ سے دعا کی اے اللہ اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے اللہ پاک نے حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بنائی واپس لوٹا دی جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارہ جسم ایک جگہ پر روک گیا اس نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو حضرت سارہ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا یہ سب دعا میرے خامن کر رہے ہیں اب ان کی ہی مرضی ہے کہ وہ تیرے لئے دعا کرتے ہیں یا نہیں مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لائے جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لائے گیا ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا اے ابراہیم میرے لئے دعا کرو میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا رحیم اور کریم ہے بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارہ عریحہ السلام کے سامنے پیش کر دی اور کہا اے اللہ کی نیک بندی میں تم کو بی بی حجرہ شکرانے کے طور پر حدیع پیش کرتا ہوں جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسے معاف کر دے روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور بی بی حجرہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر کنان کی طرف تشریف لے گئے حضرت سارہ علیہ السلام راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے سارہ تم بے فکر رہو اللہ نے میری آنکھوں سے پردے کو دور کر دیا تھا میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا اس لئے تمہیں کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت حجرہ علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حجرہ علیہ السلام کے ساتھ شادی کے ایک سال بعد ہی اللہ پاک نے حضرت بی بی حجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمر سو سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کے عمر نوے سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی ایک پیٹے کی نعمل سے نواز دیا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے سارا کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی سارا علیہ السلام نے کہا اے میرے خدا میرے گھر بچہ ہوگا میں اور میرا شوہر تو بوڑے ہو چکے یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے انہوں نے کہا تم اللہ کی قدرت پر تاجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں روایات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمر تقریباً تیرہ یا چودہ سال تھی کچھ روایات میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ان شادیوں کے علاوہ دو اور شادیوں کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی چار بیویاں تھی محدیسین نے لکھا ہے کہ حضرت سارا علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے چھے لڑکوں سے نوازا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئیں جن کا نام حجورہ تھا روایات میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سات بیٹوں کے خوشی سے مالہ مال کیا تھا اللہ اکبر اللہ پاک مجھے آپ کو نیک عامال کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق آتا فرمائے اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت آتا فرمائے